ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب باب اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں گے ناظرین آج کا جو عمل ہے محبت اداوت اور مال برامدان اور جو بھی آپ کے دل میں خویشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ نقش بھی ہے اور اس عمل کے حوالے سے آپ کو اگائی دینا چاہتے ہیں تو ناظرین یہ جو عمل ہے یہ بہت ہی قوی ہے تو ناظرین یہ عمل جو ہے اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے تو اللہ کے فضل سے آپ اسی دن ہی اپنی نیک خویشات جو آپ کے دل میں ہیں آپ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے اور آپ اپنے دل میں لیے بیٹھے ہیں ان کو آپ پورا کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ جو عمل ہے یہ آپ نے چالیس روز تک متواتر کرنا ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اسلامی مہنے کی پہلی طریقوں میں آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے عمل کیا ہے؟ عجب یا اسرافیلو یا تا تائیلو یا دردائیلو سامیان ماتیان بحق کے یا اللہ اگر آپ نے اپنی خویشات کا عرادہ جو ہے وہ فختہ کر کے آپ نے وہ تصور کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے اول آخر آپ نے اس عمل سے پہلے اول آخر آپ نے درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے گیارہ گیارہ دفعہ اس کے بعد آپ نے ہزار دفعہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے ایک ٹائم آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے جو آپ پہلی دفعہ جس نسست میں بیٹھیں تو دوسرے روز بھی آپ نے اسی جگہ پہ اسی ٹائم پہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے یہ چالیس روز تاکہ آپ نے متواتر اس عمل کو ہزار دفعہ پڑنا ہے تو اس کے بعد آپ کو یہ جو نقش دکھایا جا رہا ہے اس کو آپ نے روزانہ اس نقش کو آپ نے ایک دفعہ لکھنا ہے اس نقش کو تیار کرنا ہے زافران اور کالی سیائی کے ساتھ آپ نے اس نقش کو تیار کرنا ہے یہ آپ نے پورا چلہ جب کریں گے آپ کا مکمل ہوگا تو چالیس جو نقش ہیں یہ بھی تیار ہو جائیں گے تو سب تحویزوں کو آپ نے اپنے پاس رکھتے جانا ہے تو جب آپ جو ہے آپ کا یہ جو عمل ہے یہ مکمل ہو جائے گا چالیس دن تک اکتالیس دن جب ہوں گے اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے درود پاک جو ہے وہ گیارہ سو دفعہ پڑھ کے کسی شرینی کے اوپر آپ نے اس شرینی کو بانٹ دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو آپ کے پاس چالیس تیار ہو چکے ہوں گے ان نقشوں کو آپ نے آٹے کی گولیاں بنا لینی ہے چھوٹی چھوٹی اس آٹے کی گولیوں میں ان تحویزوں کو ڈال کر آپ نے دریا میں چلے جانا ہے دریا میں یا ندی آپ کے کوئی قریب ہے یا دریا ہے جہاں پر پانی بیٹھتا ہے تو آپ نے ان آٹے کی گولیاں جس میں یہ تحویز آپ جو نقش آپ نے بنائے تھے چالیس یہ آپ نے ہر گولی کے اندر ایک نقش دینا ہے اس کے بعد آپ نے وہ گولیاں کٹھی کرنی ہے چالی کٹھی سکر کے آپ نے دریا میں چلے جائیں یا کسی نہر میں یا آپ جہاں پر بھی پانی جو ہے وہ آپ کو آسانی سے مل سکے جو پانی بیٹھتا ہو لگاتار بیہ رہا ہو یہ نہ وہ پانی ایک جگہاں کھڑا ہو اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے پانی جو ہے وہ آگے رواں دواں ہو اس پہ آپ جا کے اوپر بیٹھ کے پانی کے آپ نے اس سے جو یہ جو نقش ہوں گے یہ آپ نے اس سے جو آٹا ہوگا ان کی گولیاں بنا کے آپ نے ان میں ڈال کے یہ نقش جو ہے ایک ایک کار کے بہا دینے ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ جب یہ عمل مکمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ چلے کے بعد یہ جو نقش اور عظمیت کا عامل آپ بن جائیں گے تو جس وقت ضرورت ہو آپ کو کسی بھی کام کی آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو مکمل یقین ہو کہ یہ کام ہو نہیں سکتا تو میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اس عمل کے عامل بن چکے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو سو فیصد جو ہے کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالی ہر مقدمے میں فتح ہوگی محبت میں جو لوگ نے کام ہے یہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں مرد عذرات بھی کر سکتے ہیں تو جو یہ عمل کر لے گا اس عمل کا عامل بن جائے گا اس کو کسی قسم کی کوئی آگے کسی قسم سے کسی قسم کی کوئی حیلپ لینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے فضل سے وہ اپنے مسئلے خود حل کرنے کا جو ہے حامل ہو جائے گا تو اس کی دلی خویشات جو ہیں وہ بھی پورا ہونا شروع ہو جائیں گی دل کی مرادیں جو ہوں گی وہ بھی پورا ہوگی بلکہ اپنی نہیں وہ پوری کر سکے گا دوسروں کی بھی وہ پوری کرنے کے لیے اتنا اس کے اندر وہ روحانیت آ چکی ہوگی اگر کوئی اس کے پاس سوالی آتا ہے تو وہ یہ نقش جو ہے جس کا وہ عمل ہے یہ تیار کر دے اور اس کے بعد یہ جو عزمیت آپ کو جو ہے سکرین پر جس کا آپ نے ہزار مرتبہ جو ہے ورد میں رکھنا تھا وہ آپ نے پڑھنا ہے اس کا تصور کر کے جو اس بندے کا یا وہ عورت آپ کے پاس آئی ہے جس کا بھی کام ہے آپ جو ہے اس کا ہزار مرتبہ آپ نے تقرار کر کے اس کا تصور رکھنا ہے جو وہ کام کروانا چاہتا ہے تو انشاءاللہ تعالی لوگوں کے بھی کام آپ کرنے کے لیے جو ہے نا اتنا آپ نے اللہ پاک کی ذات کی طرف سے آپ میں روحانی طاقت آ جائے گی کہ آپ اپنے کام تو دور کی بات آپ لوگوں کے بھی کرنے لگ جائیں گے تو ناظرین اس کے بعد آپ نے جب آپ کی یہ جو ہے مراد پوری ہو جائے اس کے بعد آپ نے شرینی جو ہے نا وہ بانٹ دینی اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب یہ تویز کوئی آپ کے پاس دوسرا بندہ ہے یا اپنا اپنے کام کرنا تو یہ تویز کو لکھیں لکھ کر آپ نے زافران سے اس تویز کو لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ نے کسی پتھر کے نیچے اس تویز کو کہنا ہے کہ اس کو رکھ دیں اپنا کریں تو خود تویز جو ہے وہ پتھر کے نیچے رکھیں بھاری پتھر کے نیچے اگر کسی دوسرے کو دینا ہے تو اس کو یہ کہیں کہ اس کو جا کے کسی بھاری جگہ بھاری جو ہے پتھر کے نیچے رکھ دیں جب آپ کی مراد پوریہ ہو جائے گی ایک سے گیارہ دن کے اندر اندر اس کے جو بھی اس کی خویشات ہیں اللہ کے فضل سے جو وہ چاہتا ہے شادی کے لیے چاہتا ہے محبت کے لیے چاہتا ہے دشمنی کے لیے چاہتا ہے دعوت کے لیے چاہتا ہے اگر وہ کوئی مفرور افراد جو ہیں چلے گئے ہیں جو شخص ہیں کوئی مفرور ہو چکے ہیں تو ان کو آپ واپس بلانا چاہتے ہیں تو ناظرین جب آپ یہ کسی باری چیز کے نیچے رکھیں گے تو جب آپ کی خویشات یا آپ کی حاجت پوری ہو جائے تو آپ اس تعویز کو نکال لیں اور پانی میں آٹے کی گولی بنا کے پانی میں پہا دیں اور اس کے بعد آپ نے حضرت خواجان کی نظرانہ پیش کرنا ہے شہرینی دے کے تو ختم شریف جو ہے کہہ لیں وہ دلا دینا ہے بزرگوں کا تو بزرگوں کی ارواہوں کو آپ نے اس ختم شریف کا ثواب پیش کرنا ہے تو یہ جو تعویز ہے اور یہ جو عمل ہے یہ بہت ہی قوی ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم عمل بن جائیں دوسروں کو بھی کام کریں اپنے بھی کریں تو ناظرین اس سے بڑا کوئی عمل احسانی والا اور نہیں ہو سکتا تو ناظرین اس عمل کو کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ یہ احسانی کا پیس بن سکے اور نظریہ ہے نجات بن سکے السلام علیکم ورحمت اللہ